اسلام علیکم میرا نام حسیب محسن بڑھ ہے یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ چاہتے ہیں کہ فیس بک پیج بنائیں یا فیس بک پیج سے کوئی بزنس کر سکیں جو لوگ نئے سٹارٹ اپس ہیں لائک می میں تین چار مہینے پہلے میں نے پیج شروع کیا تھا اور اور میں اورگینک طریقے سے میں نے پیج گروہ کیا ہے اور میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر یا فیس بک پیج بنانے والا نہیں ہوں لیکن میں عام آپ لوگوں کی طرح ایک عام سا بند ہوں جس نے ایک پیج بنایا اور پیج بنا کر ایک اس پر کانٹنٹ اپلوڈ کیا ہاں ان کے لیے ایک بات ہے کہ جن کے پاس اپنا اوریجنل کانٹنٹ نہیں ہے میرے پاس بھی اپنا اوریجنل کانٹنٹ نہیں ہے کیونکہ میں فل ٹائم تو یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں یہ میں نے شوق شوق میں شروع کیا اور یہ میں نے پیج بنایا لیکن جیسے آپ فیس بک کو تو جانتے ہیں کوئی چیز سوچو تو فوراں آ جاتی ہے سامنے تو اس طریقے سے یوٹیوب پہ فیس بک پہ بھرا پڑا ہے اس طرح کی ویڈیو کے زیرو سے دس ہزار سبسکرائبر ایک دے ایک دن میں لے لیں یوٹیوب کے یا فیس بک کے دس ہزار فالوورز یا لائک سے آپ ایک دن میں لے لیں بہت ساری سکیم بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر وہ ٹپ دوں گا جو کہ فرسٹ ان انفرمیشن ہے فرسٹ ان انفرمیشن وہ ہے جو کہ میں جو تجربہ ہوا ہے خود مجھے خود تجربہ ہوا ہے جو کہ میں نے خود ایکسپریئنس کی ہے کہ میں نے آل موز پچاس آٹھ لوگ کے ساتھ اس طرح سے بات کیے کہ جس طریقے سے میں نے کام کروانا چاہتا ہوں یہ فالوورز کا یا اس طریقے سے تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور میں بتاؤں کہ کس طریقے سے آپ ان لوگوں سے بچ سکتے ہیں اپنے پیسے بچا سکتے ہیں پہلے کہ آپ اپنے ٹائم بچائیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے بچائیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے کیونکہ لوگ بڑے بچارے جو لوگ شور کرتے ہیں اس طریقے کا کام کوئی بھی اس انیشیٹیف لیتے ہیں بڑے پیشن بڑے موٹیویشن کے ساتھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو لیکن بیچ پہ جا کر ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بچارے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ لائکس نہیں ہا رہے ہوتے اورگینک طریقے سے اور مطلب یوٹیوب پہ ہیں یا انسٹرگرام پہ ہیں کسی طریقے سے آپ کو فالوورز نہیں مل رہے ہوتے تو میں چھوٹی چھوٹی سے ٹیپ صاحب کو اس طریقے سے دوں گا کیونکہ گاڑے میں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے صرف کہ میرے پاس ترسیہ ٹائم نہیں ہے کہ میں پروپر سٹوڈیو بنا ہوں یا کوئی اس طریقے سے آفیس بنا کر کوئی پروپر طریقے سے اس طرح سے ویڈیو بنا کر آپ لوگ کے لیے دوں لیکن ہاں چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کی ہیلپ ہو سکے اور اگر آپ نے پیج بنانا ہے گوگل بابا جیسے میں نے شروع کیا تھا 3-4 مہینے پہلے تو اسی طریقے سے یہ ابھی بھی ہے آپ نے گوگل بھی لکھ دو کہ ہاں ٹو می کا پیج فیس بک پیج کو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتا جائے گا جاتے ہیں آپ نے جو سب سے پہلی چیز جو میں نے ایکسپیرینس کی کہ میرے پہ کانٹنٹ نہیں تھا تو کانٹنٹ میرا کیونکہ میری فرس ویڈیو ہے میں نے اس سے پہلے کوئی اس طرح کی ویڈیو بنائی نہیں تو میں نے سوچا کہ میں کیا ڈالوں کیونکہ میں نے آئے بھائی شاید جیسے لوگ ڈالتے ہیں میں نے مختلف لوگ کی ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کو چھوٹا مو ٹائیڈ کر کے میں ڈالتا گیا لیکن اس کے اندر چیزیں آتی ہیں سٹائکس آتی ہیں کوپی ریٹ کلیمز آتے ہیں یہ مونٹیزیشن سے پہلے کی بات ہے مونٹیزیشن کے مات تو آپ کو بہت ساری مسائل اور بھی اسرے آ سکتے ہیں کوپی ریٹ کے ریلیٹڈ تو سٹینڈڈ جو کمیونٹی سٹینڈڈڈ بناوا ہے فیس بک پہ ایک سٹینڈڈڈ بناوا ہے اس کے انہوں نے دیئے میں کچھ پوائنٹس کے اس کے طریقے سے آپ نے اپنی ویڈیوز بنانی ہے ویڈیو بنانے کے بعد اپلوڈ کرنی ہے جس پہ سب سے پہلے سٹینڈڈڈ یہ ہے کہ آپ کو اوریجنل کانٹینڈ بنانا ہے اپنا اوریجنل کانٹینڈ بنانے کے بعد آپ نے اس کا دوسرا کوئی چاہ رہی نہیں ہے کہ آپ نے جانے کے لیے آپ کسی اور کا کوپی ریٹ اٹھا سکے یہ سٹیٹ اوے بات ہے یہ بلا وجہ یہ جو بہت سارے لوگ جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں میں ایک تھم لیل بنا لیتے ہیں 0 to 10,000 سبسکرائبر 0 to 40,000 likes followers instagram facebook youtube اس طریقے سے بناتے ہوئے لوگ بیوکو بنا رہے ہیں سارے ایسے لے رہے ہیں اور جو ہے نا لوگوں کا کام کر رہے ہیں اور کام کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ ایک دن دو دن کے بعد آپ پہ drop شروع ہو جائے گا تو followers اس طریقے سے اورگینک ہوتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک سرور کے طرح چھل رہا ہوتا یہ بھی طریقے میں نے کافی لوگوں سے سیکھ لی ہیں کیونکہ میرے پاس سرور کوئی اس طرح سے ہے نہیں لیکن لوگ طریقے جو جس طریقے سے بات کرتے ہیں اسی طریقے سے انگازہ ہوتا تھا کہ ہاں جی یہ جوڑ بول رہے ہیں اور میں نے کرا کے بھی دیکھا وہ اگلے دن سے drop ہونا شروع ہو گئے پھر وہ اگلے دن فون ہی نہیں اٹھاتے یہ عجیب طریقے کا ہمارا ایک کو بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاکستان کے انتظر ایک ڈیلیمہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز کرا لی نہیں تو اس کو اتنا ضلیل کر دینا ہے کہ فیس بوک والے بھی کہیں کہ یہ ہو گیا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب فیس بوک والے بھی کہیں کہ یہ ہو گیا رہا ہے ٹھیک ہے تو اور ان اورگنک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیٹ گرائی کسی بھی دوگل ایڈ سے گرائی یا کسی بندے سے ایکس وائے زیڈ کسی بھی بندے سے دے لی کے وہ نے کہا جی میرے پاس پینل ہے کوئی پینل چلتا ہے ان کا سرورز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے میں جو انا وہ drop ہوتے ہیں وہ اگلے دن drop ہو جائیں کہ پہلے تو آپ کو نمبر دکھا دیں گے اور لوگوں کو بڑا شور شور میں شوق ہوتا ہے کہ ہاں نمبر پڑ گیا ہمارا جیسے کہ میں نے بھی ایکسپیرینس کیا کہ ہاں نمبر پڑھ رہا ہے اگلے دن drop ہونا شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا وہ ٹھیک ہے تو اس کا وائد ہے لیے کہ آرگینک طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے ہاں اس کا ایک اوریجنل وی آؤٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ایڈز چلانی ہے وہ گوگل کے ذریعے جلانی ہے ٹھیک ہے گوگل کا ایڈ سینس بھی ہے اپنا کیمپینز چلتی ہیں اچھا کیمپین اور پروموشن کے اندر بھی فرق ہے اب آپ مثال کے طور پر کوئی کسی بھی پوسٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے بوسٹ ناؤ کا ایک option آرہا ہوتا ہے وہ ایک سب سے آسان دریقہ ہے کسی بھی پوسٹ کو بوسٹ کرنے کا اس میں تین چار فیکٹرز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس ڈیلی بجٹ جو ہوتا ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ آرڈینس سیٹ کر سکتے ہیں کس ملک کی آرڈینس لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے مجھے تو مجھے اور سب کو جو نئے لوگ ہیں وہ ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جی میں پہلے دن جاؤں گا فیس بک پہ اور میں بڑا پیسے کمانا شروع کر دوں گا نہیں جی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ فیس بک پہ یا کوئی بھی بندہ کسی کو پیسے دیتا ہے تو اس کی اگن جو سرویس لیتا ہے وہ میک شور کرتا ہے اور بالخصوص گورے یا جو مہار کے لوگ ہیں وہ پاکستان ہی نہیں ہیں ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کام کرائیں گے تو وہ پیسے دیں گے ادھا بائز نہیں کیونکہ فائننشل رسک جہاں پر آتا ہے تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ چیکن ریلنسز ہوتا ہے ان کا ایک سٹینڈر اس کے قارنگلی نئی چیز ہوگی تو نہیں ملے گا ٹھیک ہے اور سب سے پہلے پاکست میں نے پیج بنائے پیج بنانے کے بعد یہ کام کیا لوگوں سے ہاتھ کی ایڈ چلا ہے سب جو گروہ کر لیا گروہ کرنے کے بعد جو ہے نا کانٹینٹ کانٹینٹ بھی چلے ایڈڈ کر کے ڈال دیا آپ نے پیج بک یوٹیوب کی طرح نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ کوپی ریٹ کریں وہ سٹرائک دیتا ہے انہوں نے کہا آپ نے ایڈرینٹ پرسنٹ یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں اٹھا لی ہو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو بڑے گا اوریجنل طریقے سے پیج بڑے گا وہ صرف اور صرف آپ کے ایڈ سے بڑے گا ٹھیک ہے وہ بھی اورگانک نہیں ہوتا ہے لیکن گوگل اس کو ریکنائز کرتا ہے ٹھیک ہے گوگل اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں پیمنٹ کر رہا ہے ہم اوریجنل طریقے سے ان کے جو فالوور سے اسی طریقے سے وہ کیمپین رن کرتا ہے اچھا پروموشن یہ اس طریقے سے ہو گئی سمپل طریقے سے آپ کی کسی بھی پوسٹ کو بوسٹ کریں گے اس کے نیچے بوسٹ ناو کا ایک بٹن آ رہا ہوتا ہے نیلے کرر کا ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہو سکتی ہے لیکن اس سے آسان طریقے جو لوگ کرتے ہیں جو جو سور والے بھی ان کے پاس بڑے وی آؤٹ ہیں میں آپ کو بہاری بہاری سب کا بھل یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا صرف انٹرڈکٹری مقصد یہ ہے کہ میں آگے سیریز آف اس میں ویڈیوز بناوں گا جس کے اندر بتاؤں گا کہ کس طرح سے وی آؤٹ یہ لوگ نکالتے ہیں ایک دن میں کس طریقے سے یہ لوگ پولوز بڑھاتے ہیں کس طریقے سے یہ لوگ لائک سبسکرائبر دے دیتے ہیں ایک دن یا دو دن یا واش ٹائم آپ کا ایک دن میں یا چار پانچ دن میں دے گرا کر دیتے ہیں فیس بوک کا وہ ایک سٹینڈر ہے کہ آپ نے مونیٹیزیشن کے لیے دس ہزار فالوورز اور تین منٹ کی ویڈیو ہو جو ایک منٹ لوگوں نے دیکھی ہو ہونے چاہیے تو تب جا کے ہم مونیٹیزیشن کے سٹینڈر پر آتے ہیں کیونکہ لوگوں بڑا ہوتا ہے کہ فیس بوک کیسے آپ کو پیسے دے گا فیس بوک آپ کو پیسے دیتا ہے کیونکہ اس سے لوگ ایڈ رن کرواتے ہیں اس کے آرڈنگلی وہ ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے آپ ایڈ رن کرواتے ہیں آپ کی ویڈیوز پر آپ میں دیکھا ہوگا آپ اکسا سکپ کر دیتے ہیں وہ ایڈ رن ہو تو اس کے ثورت وہ پیسے کمار رہا ہوتا ہے اور آگے وہ پیسے بھی پی کر رہا ہوتا ہے یہ ان کی ایک سائیکل ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے پروموشن کر لی کیمپین کر لی کیمپین اچھا پروموشن کے بعد کیمپین آتی ہے کیمپین کس طریقے سے رن کر سکتے ہیں ایک تو آپ نے اپنے فیس بوک ایپ سے بوسٹ نہ ہو کر پروموشن کر لی دوسری آپ نے جو کیمپین رن کر لی جو گوگل کو آپ لکھیں گے گوگل ایڈز یا ایڈ مینیجر لکھیں گے تو اس کے انتر ایڈ مینیجر میں آپ کی وہی آئیڈی لگے گی جو کہ آپ نے اپنے انڈیویزیل پر بنائی ہوئی ہے یا فیس بوک پیج پر بنائی ہوئی ہے وہ آپ کو وہی آئیڈی لگے گی اسی سے آپ نے سائن ان کرنا ہے لاغ ان کر کے آپ کو ایک اکاؤنٹ جنریٹ کر دے گا آپ نے نیو کیمپین رن کر رہی ہے تو نیو کیمپین سامنے لکھا ہوتا ہے ٹھیک کوئی مشکل نہیں ہے اس میں کسی سے مدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوگل پہ ہر چیز آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے گوگل کریں گے کوئی بھی چیز لکھنا ہے آپ نے ایڈ کے جانا ہے نیو کیمپین رن کرنی ہے بڑے ڈیٹوریل پڑے میں گوگل کے اپنی سپورٹ پڑھی گیا اس پر کرتے ہوئے آپ اپنا پیج اورگینک طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کیمپین میں یہ بڑی مزیدہ چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہوتا ہے اس میں آپ کو جو پرموشن ہوتی ہے اس میں آپ سٹن چیزیں آپ کی ہاتھ میں ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کی ہاتھ میں نہیں ہوتی جیسے کہ آپ نے سی بیو سیٹ کرنا ہے کوسٹ پر بیو سیٹ کرنا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنے امپریشن کوئی بھی آپ کی پوسٹ دیکھے تو چارج کر لے فیس بک بڑے سارے آپشن دیتا ہے وہ آپ پڑھ کے کر سکتے ہیں بڑے آسانی طریقے سے ٹھیک ہے اگر آپ جاتے ہیں تو میں سکرین شوٹ بھی لگا دوں گا اگر اگلی ویڈیو بھی بناتا ہوں تو اس میں سکرین شوٹ لگا کے بتا دوں گا آپ کے کس طریقے سے آپ نے سیٹ کرنا ہے چار پانس ٹیپ ہیں اور کچھ آپ نے کچھ سیٹنگ نہیں چھیڑنی سب سے پہلے آپ نے بجٹ سیٹ کر لینا ہے ڈیلی بجٹ دو سو رکھیں سو رکھیں وہ کوئی آپ کا ہو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا میکسیمم سی بی بی اس کے اندر آپ کے اندر کاؤس پرس بھی رکھ سکتے ہیں کہ وہ بیس پیسے سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے کیمپین والے لوگ بلتے ہیں کہ ہم لوگ کیمپین کرتے ہیں تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں سب سے احسان طریقہ یہی ہے کہ آپ بیس پیسے رکھیں بیس پیسے اوپر جائیں بیس پیسے پیسے میکسیمم رکھیں آپ نے آگی چلانا ہے آپ کا ہزار پر کے اندر دس ہزار بیس ہزار لائک ہو جانا ہے اگر آپ کی آرڈینس ٹھیک ہے آپ کی مثال کے طور پر چھوٹے کنٹریز آپ رکھیں جہاں پر سستہ آرڈین ہے مثال کے طور پر پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے نیبال انڈونیشیا سری لانکا اس طرح کی جو کنٹریز ہیں اس میں سستہ ویو پڑتا ہے تو آپ بیس پیسے رکھیں گے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آرڈینس بیلینز میں آرڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی اس طرح کسی اٹریکٹیو قسم کی پوشٹ ہے اس میں آپ رام طریقے سے کر سکتے ہیں چیزیں اچھا اس کے پاس آڈینس ایڈ کر لی آپ نے سی پی بھی سیڈ کر لی اس کے بعد آپ نے ایڈ رن کر آ دیا کتنے دینوں کے ایڈ رن کر آیا ہے آپ ٹائم باونڈیج بھی دے سکتے ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن اس میں آپ سٹارٹنگ کر کے دیکھ لیں کہ ایک دن میں کس طرح کا رسپانس آرہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کریں دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے آخر میں جو فیس بک والوں کو جو جنہوں نے پیج بنایا ہوتا ہے سب سے زیادہ بڑا ججکہ یہ لگتا ہے کرنے کے بعد ساری چیزیں کہ پاکستان تو فیس بک کی مونیٹیزیشن کیلئی نہیں آتا الیجیبل ہی نہیں ہے میں نے جب اتنی مہینج کرنے کے بعد دو ٹائی مہینے کے بعد میں نے کہا چلیں میں میں پولیسی پر پورا اتر گیا سب کچھ ہو گیا کوئی پولیسی ایشو نہیں آیا کمیونیٹی سٹینڈڈ کے اوپر پورا اترنے کے بعد میں نے جب کوشی کی کہ میں مونیٹیزیشن کرا لوں بڑی خوشی ہو ہی کہ تیزیزار مینٹ بھی ہو گیا دززار فالور بھی ہو گیا بہت سارے اوپر چلی گئی چیزیں تو پتہ لگا جی فیس بک تو میں سٹیل ایڈیلیجیبل ہوں ایڈیلیجیبل کا مطلب یہ کہ پاکستان اس کنٹریز میں شامل ہی نہیں ہے جہاں پہ فیس بک پولیٹیزیشن کرتا ہے جہاں پہ پیمنٹ کرتا ہے تو پتہ یہ لگا کہ یہ بھی ایک الیکسہ سائنس ہے پھر وہ سمجھ میں آئی ہمیں تھوڑے دن آبا ریسرچ کی بہت سارے وہ اسی طریقے سے بابے بابوں کے بعد گئے ہم لوگ جو فیس بک کے بابے بیٹھے میں جی ایک دن میں یہ کر لیں دو دن میں یہ کر لیں دس ازار فالور کر لیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پاکستان میں ہاں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ بڑی پڑی ہیں ویڈیوز تو وہ وہ اپنے دیکھیں وہ لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس ازار لیں گے بیس ازار لیں گے ہم آپ کو یہ کر لیں گے لیکن اس میں شورٹ ہی نہیں ہے کہ ایک مہینے پاس آپ کا ڈی مونیٹائز ہو جائے یا دو مہینے پاس ڈی مونیٹائز ہو جائے ہمیں نہیں پتا اور بہت نومیل پیسے ملتے ہیں بہت کم عاملات تو تک کہ پاکستان آپ کو اپنا ایڈوین چینج کرنا پڑے گا ایڈوین چینج کرنا پڑے گا ایڈوین چینج کرنے مراد یہ کہ آپ نے اپنے پیج کے ایکسس کسی اور کو دے دیا آپ نے چھوڑ دیا اپنی جو محنت کی ہوئی چیز ساری آپ نے چھوڑ کے کسی اور کو دے دی وہ جو چاہے مردی کرے اس کے ساتھ بھلے آپ کو دے کیا ہی آنا دیکھئے اس میں بہت ساری قسم کی ویلیشن ہو سکتی ہیں میں میں ویڈیو شاٹ کرتا ہوں بہت لنبی ویڈیو ہو گئی ہے بلا وجہ کی تو اس میں بہت ساری ویلیشن ہو سکتے ہیں گرافک ویلیشن ہو سکتی ہے کہ کوئی فائرین شائرنگ گلہ کٹنا یہ چیزیں نہ ہو دوسری چیزیں کہ کوئی کسی کوئی ریٹ کانٹنٹ نہ ہو کوئی سیکشل ہبووش نپور نگرافی نہ ہو اس کے اندر کسی کی گندی چیزیں نہ ہو تو اس طرح کی وائلیشن ہوگی تو آپ کی وائلیشن کبھی نہیں ہٹتی پھر وہ نائنٹی ڈیز کے بعد وہ ریویو کرنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں یا تو آپ ایکسپٹ کریں کہ آپ نے آپ نے گلتی کی ہے وہ اس کے بعد فیس بک کے پر ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ اس کو ہٹائے یا نہ ہٹائے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا فیس بک پیج بلوک نہیں ہوتا آپ اس سے وائلیشن لگا دیتا ہے آپ کا ریٹ کر دیتا ہے دوسری چیز اگر کوئی شیوئر وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کو وہ پیج بلوک بھی کر سکتے ہیں یہ ان کا اختیار ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ شورٹ سٹوری تھی فیس بک کے بارے میں کچھ وہ چیزیں جو کہ میں نے فرسٹ ان انفرمیشن ہے میں نے خود پر جربہ کر کے کی اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ میں مزید کچھ اس میں ایٹ کروں یا کوئی مزید اس میں مٹھا ڈالوں تو اس میں آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کے اندر اور میرا پیج یوٹیوب انسٹاگرام اور فیس بک تینوں پر جسٹ رینڈم لیمیٹڈ کے نام سے ہے پلیز دو سبسکرائب فالو می لائک مائی پیج تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کو میرے